السلام علیکم ایوری ون آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا فیورٹ 2 in 1 فیس ووش اور فیس پیک شیئر کروں گی آپ اس کو دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایزا فیس ووش اور ایزا فیس پیک یہ والا جو فیس ووش اور فیس پیک ہے یہ آپ کی سکن کو پہلے سے زیادہ ایون آوٹ بنا دے گا آپ کی سکن کے اوپر سپلنس لے کر آئے گا آپ کی سکن کے اوپر گلو لے کر آئے گا اور آپ کے فیس کے اوپر جو بھی سن ٹین ڈارک سپورٹس ایکنی سکارز اور ہائپر پیگمنٹیشن ہوگی یہ اس کو بھی ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرے گا تو چلیے جی اس میجیکل فیس ووش اور فیس پیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ نے اس طرح سے ایک ایمٹی باؤل لینا ہے اور آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ویڈ فلار یعنی کہ گندوم کا آٹا ایک بڑا چمچ بھر کے آپ نے اس کے اندر گندوم کا آٹا ایڈ کرنا ہے گھروں میں جو نورملی ہم گندوم کا آٹا استعمال کرتے ہیں آپ نے سیم وہی گندوم کا آٹا اس میں یوس کرنا ہے ون ٹیبل سپون ویڈ فلار ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون رائس فلار یعنی کہ چاول کا آٹا اس طرح سے آپ نے ایک بڑا چمچ بھر کے اس کے اندر رائس فلار ایڈ کرنا ہے رائس فلار ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے 2-3 ٹیبل سپون رو ملک اس طرح سے آپ نے 2-3 بڑے چمچ بھر کے اس کے اندر رو ملک ایڈ کرنا ہے رو ملک ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کھل لینا ہے اور ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کھل لیا ہے اور ہمارا فیس پیک اور فیس ووش بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی نہ ہی زیادہ تھک ہے اور نہ ہی زیادہ رنی فوم میں ہے سیم اسی کنسسٹینسی میں آپ نے اس فیس ووش اور اس فیس پیک کو بنانا ہے اس کے بعد ہی اس فیس ووش اور فیس پیک کے بینیفیٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں تو بیسیکلی یہ والا جو فیس ووش اور فیس پیک ہے یہ آپ کی ٹیننی کو بلکل ختم کر دے گا آپ کے فیس کی اوپر سپلنس لے کر آئے گا آپ کی سکن کے اوپر گلو لے کر آئے گا آپ کے سکن کو ہائیٹریٹ کرے گا آپ کے فیس کے اوپر جو بھی درد ڈرائی اور فلیکی سکن ہوگی اس کو ریموفو کر دے گا اور آپ کی سکن کو پہلے سے زیادہ سوفٹ اور سموتھ بنائے گا اس فیس ووش اور فیس پیک کو یوز کرنے کے بعد آپ کے فیس کے اوپر جو بھی ٹیننگ ڈارک سپورٹس ایکنیس کارڈز اور ہائپر پگمنٹیشن ہوگی وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی جو پوری سکن ہے وہ پہلے سے زیادہ ایون آؤٹ ہو جائے گی اور آپ کے فیس کے اوپر انسٹینٹ گلو لے کر آئے گا آپ ایک دفعہ لازمی اس فیس ووش اور فیس پیک کو یوز کریں اس کے بعد جی اس کی اپلیکیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس فیس ووش اور فیس پیک کو اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے ٹین منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے جنٹلی سرکولر موشن میں ہلکے ہاتھوں سے سکربنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو ووش کر لینا ہے نورمل پانی سے آپ اس کو ایزا فیس ووش اور فیس پیک دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایزا فیس پیک کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ویک میں دو دفعہ لازمی آپ نے اس کو ایزا فیس پیک کے طور پر یوز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو ایزا نورمل فیس ووش کے طور پر بھی ڈیلی بیسز پر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیلی بیسز پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈیلی بیسز پر اس کو اچھے طریقے سے اپنے فیس کی اوپر اپلائے کرنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے اپنے فیس کی مساج کرنی ہے بھی ڈیلی بیسز پر سکرابنگ نہیں کرنی تین سے چار دن کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے سکرابنگ کرنی ہے اور باقی ڈیس میں آپ نے اس کو ایسا نورمل فیس ووش کے طور پر یوز کرنا ہے آپ نے سکرابنگ نہیں کرنی سمپلی آپ نے اس کو اپنے فیس کی اوپر اپلائے کرنا ہے اور دس منٹ کے بعد آپ نے اپنے فیس کو ووش کر لینا ہے ایک دفعہ لازمی آپ اس فیس ووش اور فیس پیک کو یوز کریں آپ کو اس کے بہت ہی زیادہ امیسنگ ریزلٹس ملیں گے سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنا فیورٹ 2 in 1 فیس ووش اور فیس پیک شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فور رہی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ میرا انسٹرگرام ہینڈل ہے آپ لوگ یہاں پر بھی مجھے فولو کر سکتے ہیں سو یار ڈیٹسٹ پور ٹوڈیز ویڈیو تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ